جو یوگوار میں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ایسے کرو گے جب عام لوگ اور حکمران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ جائیں گے اس طرح کے فروئی معاملات میں پڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نوم جھوک و لڑائی جھگڑے میں اور فترے بازی میں پڑ جائیں گے تو پھر اس وقت سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کھوڑا صرف ظالموں پر ہی نہیں برسے گا پھر جو ہے نا وہ گیوں کے ساتھ گھن بھی پسیں گے پھر اُن لوگوں کو بھی سزا مل سکتی ہے وہ لوگ بھی اس رگڑے میں آ سکتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نیکی کا تصور جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب کے نیکی تو یہ ہے نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو یعنی کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا ایک مائنر چیز ہے یعنی کہ نماز میں رفع یدین کرنا یا نہ کرنا مائنر چیز ہے نماز میں آمین اونچے آواز سے کہنا یا آستہ آواز میں کہنا مائنر چیز ہے نماز کے بعد اونچے آواز سے کلمہ پڑنا یا نہ پڑنا مائنر چیز ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا یا دعا کرنا یا نہ کرنا مائنر چیز ہے آج مسلمان جن جن چیزوں کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں فرقہ واریت بنائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر تکفیر کے فتوے لگا رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں یہ مائنر ہیں یہ تو اصل نیکی کے تصور میں ڈیٹیل میں آتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کئی بھیجا کے اور ساتھ نے فرمایا کہ اثر کی نماز وہاں پہنچ کر ادا کر لینا اب صحابہ چل پڑے رستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کے اندر اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اب اثر کی نماز وہاں پہنچ کر ہی پڑھنی چاہیے یا یہاں پڑھ لینی چاہیے کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ تھی کہ اثر سے پہلے وہاں پہنچ جانا اور پھر وہاں پر نماز ادا کر لینا یعنی جلدی پہنچنا اور کچھ صحابہ کا یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ اثر کی نماز وہاں جا کر ہی ادا کرنی ہے لہٰذا ہمیں ہر صورت اثر کی نماز وہیں ادا کرنی ہوگی چاہے وقت یہاں پر ہو گیا ہے ہمیں بعد میں چاہے وقت نکل بھی جائے ہمیں وہاں جا کر ادا کرنی ہوگی اب یہ اختلاف ایسا تھا کہ صحابہ میں اس کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو فائنلی ہوا یہ کہ جن صحابہ کا خیال تھا کہ ہمیں یہیں پر پڑھ لینی چاہیے انہوں نے وہیں پڑھ لی اور جن کا خیال تھا کہ وہاں جا کر پڑھنی چاہیے چاہے وقت نکل بھی جائے انہوں نے وہاں جا کر پڑھی بعد میں یہ میٹر جب وہ کافلا واپس لوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرہ بتایا گیا اور پوچھا گیا کہ کس نے ٹھیک کیا کس نے غلط تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیس کریں کیا جواب دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دونوں نے صحیح کیا ہے یعنی کہ یہ فروئی معاملات یہ مائنر میٹرز یہ اتنے اہم ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی غلط ہیں دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث غلط ہیں اہل حدیث پتہ نہیں اور فرقوں کو غلط کہہ رہے ہیں سب مل کر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں اور آپس میں اختلاف بنایا ہوئے حالانکہ یہ جو فروئی معاملات ہیں یہ نیکی کے تصور میں آتے ہی نہیں ہیں اگر کسی نے رفایدین کر بھی لیا تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر نہیں کیا تو بھی ہو جائے گی اگر آمین انچی کہہ دی یا آہستہ کہہ دی دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہو جائے گی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اصل لیکی کے تصور پر آنا ہے وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو سکوت بغداد ہوا اور بغداد کو فتح کیا ہلاکو خان نے اور وہاں مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے منار بنا دیئے تو جو خلیفہ تھا اس کے دربار کے اندر بحث ہو رہی تھی کہ منطق کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یعنی اس کے اوپر منطق کی بحث ہو رہی تھی اس کے اوپر بحث کر رہے تھے دونوں فریق آپس میں لوجکس پیش کر رہے تھے اور عملی معاملات کیا تھے کہ خلیفہ اور جو حکمران تھا اس کی حکومت میں اس کے دربار میں اس کے کھانے کے جو دسترخان تھا اس سے کئی کئی لائشیں اٹھائی جاتی تھی جس کا دل چاہتا تھا حکمران جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا وہ ترہ ترہ کی خرافات میں اور غلطیوں میں اور کتاہیوں میں اور اسلام کا مزاق اڑانے میں پڑ چکے تھے عیاشیوں کے اندر مسلمان پڑ چکے تھے اور لوگوں کو اور سوکارڈ علماء کو اس طرح کی بحثوں میں جایا ہوا تھا کہ اوٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں سورج مغرب سے نکل سکتا ہے یا نہیں جو مرضی جسی چیز کے اوپر مرضی بحث کرا لو یہی معاملہ اللہ معاف کرے مسلمانوں کا آج بھی ہو چکا ہے کہ فروئی معاملات کے اوپر بحث ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے دوسرا پہلے کو کافر قرار دے رہا ہے دونوں مل کر تیسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں اس کے اوپر بحث مباعثہ ہو رہا ہے جو اصل معاملات ہیں کہ دنیا میں اس وقت کہیں پر بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہے دنیا میں کہیں پر بھی زکاة کا نظام قائم نہیں ہے پوری مسلم امہ میں سود سریعام ہو رہا ہے گناہ سریعام ہو رہا ہے شر ختم کرنے کے لیے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کفار کو مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب کا کورا برستا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یمن میں آ چکا ہے لیبیا میں آ چکا ہے شام میں آ چکا ہے عراق میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان مظلوموں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑھا ہے کہ جو برما میں ہیں جو یوگوار میں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ایسے کرو گے جب عام لوگ اور حکمران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑھ جائیں گے اس طرح کے فروئی معاملات میں پڑھ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نوم جھوک و نڑائی جھگڑے میں اور فترے بازی میں پڑھ جائیں گے تو پھر اس وقت سے ڈرو پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کھوڑا صرف ظالموں پر ہی نہیں برسے گا پھر جو ہے نا وہ گیوں کے ساتھ گھن بھی پیسیں گے پھر ان لوگوں کو بھی سزا مل سکتی ہے وہ لوگ بھی اس رگڑے میں آ سکتے ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ ہر ایک کے اوپر وہ پھر وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے تو نیکی اصل میں ہے کیا معاملات کرنا نابطول میں کمینا کرنا اپنا مال اللہ کے رستے میں خرج کرنا وحین الباس اور اللہ کے رستے میں جہاد اور قطال کرنا مظلوموں کی مدد کرنا اور اس میں صبر کرنا یہ نیکی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جدو جہد کرنا صرف کچھ اذکار کر لینا صرف مساجد میں بیٹھ کر نوافل پڑ لینا یہ ضرور سواب کے کام ہیں لیکن نیکی کا اصل تصور اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ اس سے بہت بیانڈ ہے جس کے اندر بہت بڑا کردار زکاة کا ہے بہت بڑا کردار جہاد کا ہے جس میں بہت بڑا کردار غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرنے کا ہے تکلیف میں دوسرے کے کام آنے کا ہے وعدہ پورے کرنے کا ہے یعنی کہ معاملات کا ہے نظام حکومت کا ہے اور اس تصور کو اگر اقبال کے الفاظ میں بتایا جائے کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہو دلگیری تیرے دینوں عدب سے آ رہی ہے بھوے رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری شیاطینِ ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوکِ نخچیری یہ ہمارا حال ہو چکے ہم غلام بن چکے ہیں اور اللہ کے رستے میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے اس وقت ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ والا کام کرنا ہے اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور پھر ہم انشاءاللہ نیکی کو پہنچ سکتے ہیں موسیقی موسیقی